کیا زمزم کے پانی سے وضو کرنا اور غسل کرنا جائز ہے یا نہیں جواب یہ ہے کہ جو شخص با وضو اور پاک ہو وہ برکت حاصل کرنے کے لئے اگر زمزم کے پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کرنا چاہے تو یہ جائز ہے ایسا کرنا اسی طرح کسی پاک کپڑے کو برکت کے لئے آب زمزم میں گیلہ کیا جائے تو یہ بھی جائز ہے لیکن اگر بے وضو آدمی ہے یا ناپاک آدمی ہے تو ایسے شخص کا آب زمزم سے نہ تو وضو کرنا جائز ہے بلکہ مکروہ ہے اور غسل کرنا بھی مکروہ ہے اگر ناپاک ہے تو غسل کرنا مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے اور اسی طرح زمزم کے پانی سے استنجا کرنا بھی بلکل حرام ہے اور علماء نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے زمزم کے پانی سے استنجا کیا تو اللہ نے ان کو سزا دی اور ان کو بواسیر کی بیماری ہو گئی تو خلاصہ یہ ہے کہ زمزم نہایت متبرک پانی ہے اس کا عدب ضروری ہے اس کا پینہ خیر و برکت کا سبب بنتا ہے چہرے پر سر پر اور بدن پر ڈالنا بھی برکت ہے لیکن اس سے نجاست کو زائل کرنا ہرگز جائز نہیں ہے